بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک گیریزن ایڈوکیشن سسٹم کے درکشاہ ستاروں السلام علیکم میں ہوں آپ کا مدرس مسعود احمد طاہر امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے عزیز طرح آج ہم چہارم کلاس کی اردو کی درسی کتاب کا سبر نمبر سولہ پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق کا عنوان ہے سمیرہ کی معنوبلی عزیز طلابہ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے آئیے اس سبق سمیرہ کی معنوبلی کا مختصر تعرف جانتے ہیں سبق سمیرہ کی معنوبلی میں مصنف نے بڑھے پیارے انداز میں بچوں کو جاروں کے ساتھ رحمدلی کا شروق اپنانے کی ترغیب دی ہے سبق میں مصنف نے بڑھے مؤثر انداز میں بچوں کو اس باگرہ درس دیا ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ پیار کریں اور ان کی دیکھ بال کریں عزیز طلابہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ سبق سمیرہ کی معنوبلی کے ذریعے جانوروں سے محبت کرنا سیکھیں گے طلابہ کو جانوروں سے رحمدلی کی ترغیب ملے گی طلابہ حجوں کی مدد سے خاص الفاظ پڑھ سکیں گے عزیز طلابہ آئیے اب سبق سمیرہ کی معنوبلی کی ریڈنگ کرتے ہیں سمیرہ کا گھر شاداب نگر میں ایک باگ کے سامنے واقع تھا ان کے گھر اور باگ کے درمیان ایک سڑک تھی سمیرہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باگ کو بہ آسانی دیکھ سکتی تھی باگ میں جانے والے لوگ زیبرا کروسنگ کا استعمال کرتے تھے ایک دن سمیرہ کھڑکی کے پاس بیٹھی کہانیوں کی کتاب پڑھ رہی تھی اس نے دیکھا ایک سیاہ رنگ کی بلی کالونی سے باگ کی طرف بڑھ رہی ہے وہ ابھی سڑک کے درمیان میں تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی اس سے ٹکرائی بلی کی پچھری ٹانگ سے خون بہنے لگا وہ باگ میں جانے کی بجائے کالونی واپس آ گئی بلی کے لیے چلنا دشوار ہو رہا تھا سمیرہ اپنے کمرے سے نکل کر سڑک پر آ گئی بلی ان کے گھر کے سامنے نیم بے ہوشی کی حال میں بیٹھی تھی سمیرہ آہستہ آہستہ اس کے پاس گئی اسے دیکھ کر بلی نے اٹھنا چاہا مگر زخمی ٹانگ کی وجہ سے اٹھنا سکی تھوڑی دیر بار سمیرہ بلی کو ایک کپڑ میں لپیٹ کر گھر کے سین میں لے آئی عزیز طلابہ آئیے آپ کی سبق کے مشکی سوالات کی جوابات جانتے ہیں پہلا سوال ہے سمیرہ کا گھر کہاں واقع تھا تو اس کا جواب ہے سمیرہ کا گھر شاداب نگر میں ایک باگ کے سامنے تھا دوسرا سوال ہے سمیرہ کے دادہ نے جانوروں پر شفقت کے بارے میں کیا کہاں تو اس کا جواب ہے دادہ جان نے کہاں اللہ تعالی جانوروں پر رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے عزیز طلابہ آئیے اب اس مشک کے مشکل الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو پہلا لفظ ہے عجر جس کا جملہ کچھ اس طرح بنے گا نیکی کا عجر ضرور ملتا ہے دوسرا لفظ ہے آہد اس کا جملہ کچھ اس طرح بنے گا کہ دادہ جان نے دونوں بچوں سے آہد لیا تیسرا لفظ ہے شفقت تو اس کا جملہ کچھ اس طرح بنے گا ہمیں جانوروں پر شفقت کرنی چاہیے چوتھا لفظ ہے عبور اس کا جملہ کچھ اس طرح بنے گا سڑک زیبرہ کروسنگ سے عبور کرنی چاہیے عزیز طلابہ آج کا لیکچر اختتام وزیر ہوا آج کے لیکچر دوران آپ لوگوں نے پڑھا اور سیکھا سبق سمیر کی منوبلی کا تعارف تدریسی مقاصد سبق کی ریڈنگ مشکی سوالات کی جوابات اور مشکل نفاظ کا جملہ استعمال عزیز طلابہ آج کے لیکچر بعد آپ کا حمر کچھ اس طرح سے ہے زبانی سرگرمی میں جو چیز شامل ہے وہ ہے مشکل نفاظ کو جملہ میں استعمال کرنا ہے اور مشکی سوالات کے جوابات یاد کرنے ہیں تحریری سرگرمی میں جو چیز شامل ہے وہ ہے مشکی سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں عزیز طلابہ آج کے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ نئے لیکچر ساتھ دوبارہ ملوقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ